دوستو آپ سمی کا سواکت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل آج یہ کس نئے دوستو ہمیشہ کی باتتی آج بھی کچھ میں آپ کو نیا سکھانے والا ہوں آج میں بتاؤں گا آپ کو ہمارے جانستان میں جو زمین ہوتی ہے اس کو بھیگا میں کیسے نامتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک جانگاری آپ کو پروائیڈ کروں گا وہ آپ کو پتہ بڑا چی پہلے بیسک جانگار یہ ہے جریب کی بات کر دیتی کیونکہ زیادہ تر آپ کے ہم بات کر رہے ہیں یہ جریب سے زمین نامتے تو جریب کی لمبائی کتنی ہوتی ہے بیاسی پوائنٹ پانچ پھٹ ہوتی ہے یہ جریب کی لمبائی یہ آپ کو پتہ بانتے ہیں ایک جریب کا مطلب بیاسی پوائنٹ پانچ پھٹ ہوتا ہے اب بات کریں آپ کا ایک بگا ہوتا کتنا ہے تو یدی ہم بات کریں یہاں میں ایک آکرتی بنا رہا ہوں یہ آکرتی اب یہاں دو جریبی ادھر ہو دو جریبی اس کی کیا ہو لمبائی ہو اور دو جریبی کیا ہو چھوڑائی ہو تو وہ چھترپل ایک بگا کہلاتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں دو جریب لمبی ہو اور دو جریبی چھوڑی ہو تو وہ چھترپل کیا کہلاتا ہے ایک بگا کہلاتا ہے اب بات کریں اس کا مطلب یہاں آیا تھکار مانے ہوں آیا تھکار ہمیں ساں ایک بار بات کر کر ہوں ہعیتا کےتوں کی بات کر ہوں ان میں ہماری کریں تو یہاں ہماری کھیت ہوتے ہیں جو واستو میں آیا تھکار نہیں ہوتے ان کے بارے اپ نہیں لوجک نٹا cancelled تو آپ کو بتائیں دو جریک ہے ادھر اور دو جریک ہے یعنی دو آئی دو ڈری بھر اسکائر شکار ہوتا ہے چھہتروں کے بچ ہے تو دو آئی دو مطلب چارam جریک کا مطلب کیا ہوتا ہے جریک سےруд کا مطلب ہوتا ہے ایک دکھا چار ضریف اس کا مطلب ہے ایک بھگا اب بات کریں اس ضریف ساڈی بھئیاسی پھٹ ہے تو یہ دی پوٹ میں بات کریں کیونکہ ہماری پاس ضریف کس میں ناپی پوٹ میں ناپی تو کیسے ناپی تو وہ بتا ہے ساڈی بھے اسی اور ساڈی بھے اسی کتنے ہوگے ایک سو پیسٹ تو ایک سو پیسٹ فٹ لمبائی اور ایک سو پیسٹ فٹ چوڑائی والی زمین ہوتی ہے वह एक बिक होती ऑrement कर emeritus 65ण क्रोंबब Aa 57,000 कर दो सेखर है है क्योंकि चहितर होडंब अनुच्छ श्कारम अब बात करें यानि चाजजरीव इसटो होता है eux की ऑचिए सब्सक्राइख के बराबर होता है зрition कर दे journals جار جریب مطلب ہے۔ جریب���ہなんか کو ایک بھگا ہوتا ہے اب ہمیں بھگوں میں جمع 그렇죠 آپ کو رخاک سلطے میں نکالا ہو تو اس میں سراتائیتcollی 잡ças اور وجب شروع myself وہ ہمیں آجاتا ہے جو بھگا میں اب ایک بار اور ہمیں سہا 10 Crawford ایک بھگا ہوتا ہے ایک بھگام میں دیس بھڑ pega اور اس پرHS یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہ بھی جان کریں آپ بات کریں جیسے آپ کا کھیت کی بات کریں تمہیں ایک لٹتا آپ کی لمبائی اور چڑھیں آپ کو نکال اپڑے تو دیکھ لیتے پہل یہ جان کریں آپ کو بیسک جان کریں آپ کو پروائیٹ میں نے کیا تو آپ دیکھ لیتے ہیں جیسے مان لو ایک کھیت ہے یہ کھیت ہے ایک بات پر ایک بار آپ کی سنننے کے لیے بتا رہا ہوں کھیت آیتاکار مان چی ہے مان لو یہ لمبائی ہے جیسے یہ میں نے مان لیا پانچ سو ہے پانچ سو پھوٹ لمبائی اب یہاں مان لیتے ہیں تین سو پھوٹ کے چوڑھیں یہ بات کر لیتے ہیں تو آپ سب کو پہلے معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں دیکھو یہ بجا اور یہ بجا برابر ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کھیت کی ادھر لمبائی ہے اتنی ادھر لمبائی ہے اور ادھر چوڑھیں اتنی ادھر چوڑھیں لیکن واستر میں ہمارے کھیتوں کی لمبائی یہ نہیں ہوتی ہے اس کا میں لوجک انت میں آپ کو بتا دوں گا پہلے اس کے لئے لمبائی چوڑھیں پانچ سو بھوٹ تین سو بھٹا کس کا بھاگن ہے ستائیز آر دو سو پچیس یعنی آپ پھوٹ میں نہ پھوٹ میں نہ پھوٹ میں نہ پھوٹ تو پھوٹ والوں کو لمبائی اور چوڑھیں کو بھوٹ کر کے ستائیز آر دو سو پچیس کا بھاگ دوگے وہ کس میں آئے گا بگا میں آئے گا اور جدی آپ نہ پھوٹ میں جریب میں نہ آپ پھوٹ جیسے مان لو آپ کی آہئے گا آپ کی 8 غریب یہ ہے اور چار غریب یہ ہے تو آپ کو کہیں کتنے بھگا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آٹھ بنا چار کرو اور ایک غریب مطلب ایک بھگے میں کتنے غریب ہوتی ہے چار غریب اسکل ہوتا ہے چار کا بھاگ دے دو چار سے چار گٹا تو آپ کو بھوٹ میں دے رکھا ہو تو آپ کو ہم ستائیز آر دو سو پچیس کا بھاگنا ہے اور آپ کو ذریب میں لمبائی چوڑائی ہو تو چار کا بھاگ جنے یہ آپ کو دیانت نہ ہی دی آپ ذریب میں نہ پڑ آپ بات کر لیتے ہیں ہمارے خیلتوں کی آقاز کی جن میں عام سامنے کی بوجہ برابر نہیں ہوتی ہے تو بات کریں جیسے اسی ادار میں آپ کو میٹا کرنے میں بتاتا ہوں جلدی سے جیسے ہمارے خیلت واسطوں میں کیسے ہوتے ہیں وہ میں بتا لیتا ہوں آپ کی خیلت یا ہمارے خیلت واسطوں میں ایسے ہوتے ہیں کہیں سے تو مطلب ایسے کہتو تھے جن کی خواستوں میں لمبائی اور چوڑائی وہ لمبائی ہے اس کے برابر نہیں ہوتی جیسے مان لو یہ آٹھ سو پھوٹ ہے پھوٹ کی بتا دوں دونوں ایک ہی باتیں کوئی دیکھ نہیں آپ جبیر میں بھی دیکھ سکتے ہو آٹھ سو پھوٹ مان لو یہ ہے چھ سو پھوٹ اور یہ مان لو میں نے دے دیا چھ سو پھوٹ اور یہ دے دیا چلو پانچ سو پھوٹ ایسے آپ کی ہوتی ہے یعنی برابر نہیں ہوتی تو کیا کہ نہ آپ کو ایوریز نکالیں اب دیکھو ان دولوں کو جوڑو آنے سامنے والے تو جوڑو اور دول کا بھاگ دے دوں کیونکہ جب برابر واسطہ میں بتا رہا ہوں اس کا چہتر پھوٹ لگ بھگ آئے گا کیونکہ پورا پورا ایک دم فکس نہیں آنے والا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں تھوڑی سے آکرتی آپ بتائیں چھتر پھوٹ ہوتی ہے اس میں بینتا ہوتی چھتر پھوٹ چھتر لگا کے نکالنا چاہیے لیکن ہمارے بیسک طور پر نکالے تو تھوڑا بہت فرقاتا ہے تھوڑا نکالنے والا ٹھیک ہے پانچ سو یعنی آمدے سامنے والے کو جوڑو اور دول کا بھاگ دے دوں پانچ سو اور چیار سو کتنا بار دو سو بٹے دو دو سو بٹے دو یعنی ساڑی چیار سو ٹھیک ہے اور آگے بات کریں ان کے آمدے سامنے والے کو جوڑو یہ سا سو لنبا ہی ہو اور یہ چھوڑے اب آپ کو کیا کرنا ہے ابھی بات بتایا تھا سا سو گنا ساڑھے چیار سو کرنا ہے پھوٹ میں ہے تو اور بھاگ کس کا دینا ہے بھاگ دینا ہے آپ کا ستائی جار دو سو پچیس تو بھاگ دو کے تو آپ کا بھگا میرے گا یہ جمین کس کا آئے گی بھگا میرے گی یہ بات اور جریب میں ناپو تب بھی یہ آمدے سامنے جوڑ کے اور چار کا بھاگ دینا ہے ہمیشہ دیان رکھنا ہے جریب وہ تب چار کا بھاگ دینا ہے اور یہ دی پھوٹ میں ناپ رہے ہو آپ تو کس کا بھاگ دینا ہے ستائی جار دو سو پچیس تو اس سے آپ آسانی سے جمین کو ناپ سکتے ہو جیسے ہمارے جو کوئے ہوتے ہیں ان میں لائن ہوتی ہے لائن یعنی پائپ آپ بتایا ہے بیس پھوٹ کا ہوتا ہے تو جتنے پائپ ہے اس کو لمبا ہی آنکھ پتا کر کے کہ چوڑا ہی آپ پتا کر کے کہ آپ کھیت کا اچھے تپل نکال سکتے ہیں آج میں نے یہ جان کریا آپ کو پروائیڈ کی آپ نے کہا تھا کہ ہم کھیت کو کیسے ناپ دیئے میں نے آج بتا دیا آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ سیئر کر دیجئے اور چینل پہ نئی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینکیو پورس وانچی